اور اسی والے سے سامنے آپ کو بتائیں گے سعودی والی حیث شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں وسیع مواقع موجود ہیں جن کی بدورت وہ دوہزار تیس تک ایک بڑی میشت بن جائے گا انہوں نے یہ بعد آج سپہر راولپنڈی میں نور خان ائر بیس پر وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی سعودی والی حیث نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کے مستقبل پر یقین رکھتا ہے اور ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے مزید کردار ادا کرتا رہے گا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے معمولی الزامات پر سعودی جیلو میں قید دو ہزار ایک سو سات پاکستانی قیدیوں کو رہا کرنے کے حکم پر سعودی والی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے سعودی والی اہد پاکستان میں ایک مقبول شخصیت بن گئے ہیں کیونکہ پوری پاکستانی قوم قیدیوں کو رہا کرنے کے اس ہمدردانہ اقدام پر ان کی شکر گزار ہے سعودی والی اہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کا دو روزہ کامیاب دورہ کرنے کے بعد پاکستان سے روانہ ہوئے وزیراعظم عمران خان اور عالی حکام نے سعودی والی اہد کو نور خان ائر پوز پر رفت کیا سامنگرام سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ فہم سردار صاحب موجودہ آپ مہارے معاشیات ہیں رائٹر بھی ہیں کولم سے لکھتے رہتے ہیں تنگ ٹینک سے بھی وابستہ ہے فہم صاحب ہم دوزار تیس کی حوالے سے جو بات کی ہے بلی اہد نے فروبز کی اگر ہم پروجیکشنز دیکھیں وورڈ بینگ کے پروجیکشنز ہوئی ہیں وورڈ اکنومک فورم کی ہر سال ہمیں انڈیکسز نظر آتے ہیں اور جو فیچر پروجیکشنز ہیں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی مجیشت کے حوالے سے ہر کو بہتر کرتا ہے دوزار پاچاس کے پروجیکشنز کو مطابق فروبز کی کہ پاکستان دنیا کے نوے بڑی مجیشت بن جائے گا یہ باتیں ہمیں اب جو دنیا کی باقی لیٹرشپ ہیں ان کے حوالے سے نظر آتی ہیں کارگل کے ہیڈ پاکستان آتے ہیں تو حزیراعظم کو ملتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کا وہ مومنٹ آ گیا ہے کہ یہاں سے پاکستان نے پیس پکڑنی ہے اب یہ صرف وہ دعوے نہیں ہے جو حکومت تک محدود ہے کیا فرمائیں گے دوہزار چھے میں گورنمنٹ سیکس نے کہ جو چیف اکانومس تھے انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی مارکٹس میں سے ایک ہوگا تو یہ دوہزار چھے کی بات ہے تو ظاہری بات ہے جب دوسرے انویسمنٹ بینکس اور یہ جو اتنے میگا بینکس ہیں جب یہ پہلے سے ایس ایس سے ایک چیز کر چکے تھے تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک معیشت ہے جس میں بہت زور ہے نائنٹین سکسٹیز کیا آپ مثال لے لیں پری نیشنلائزیشن کی نائنٹین فورٹی سیون سے نیشنلائزیشن تک اتنے چھوٹے پیریڈ میں پاکستان نے اتنی ہیوی انڈسٹریلائزیشن کی تھی جو میرے خیال ہے دنیا میں شاید ہی ایسی کوئی مثال ہو سو ہماری ایکانومی میں آج سے نہیں ہے شروع سے بہت اپورٹیونٹیز ہیں اور بہت زور ہے اور دم ہے گوئنگ فورڈ اب جیسے کہ سعودی اریبیہ نے اگر انویسٹ کی کرنا چاہا رہے ہیں بیس ارب پیٹرولیم میں ٹورزم میں کمیونکیشن میں کنیکٹیوٹی میں تو میڈیا میں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس پہ آمدن بھی ہوگی تو وہ دیکھ کے انویسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں امید یہ ہے کہ بیس ارب ہمارے لیے تو اس وقت بہت ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک بڑی رقم ہے لیکن یہ اللہ کرے کہ یہ ایک وقت آئے کہ یہ دو سو ارب پہ جائے سو ارب پہ جائے وجہ اس کی کہہ کہ دوسرے ملکوں کے پاس ہی کیش ہے انویسٹ کرنے کا اور پاکستان میں بہت موقعیں ہیں اس وقت جو ہسپیٹیلٹی پہ ڈیفنس پہ فائنانچل انڈسٹری پہ جو پاکستان کی جو سیچویشن یہ میں صرف تین سیکٹرز آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہم ان میں بہت اچھا کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی انویسٹ کرے گا وہ اس کو فائدہ یہ ہوگا آخر کار تھوڑا میں ہٹ رہا ہوں جو نورت ساؤت گیس پائپلائن ہے وہ گیس پرام کو ہم نے دے دی ہے نا جو رشن گیس پرام ہے درست تو وہ بھی تو اپنی انویسمنٹ لا رہے ہیں پاکستان میں مختصر بات یہ ہے کہ پاکستان تھا ہے اور رہے گا بہت ہی اچھا انویسمنٹ کا 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 ٹارگٹ میں صرف ابھی ہر تقریب ہر فورم پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اب وقت آگے کہ پاکستان بھی اب دوسرے ملکوں میں انویسٹ کرنا شروع کر دے کیونکہ اس سے آپ کو ایک آمدن آتی ہے اور آپ کو ایک فورن ایکسچینج کی تقویت آپ کے ملک میں پیدا ہوتی ہے ضروری بس یہ ہے کہ ہم نے جو بھی فائدے ہوئے ہیں جو بھی اچھی چیزیں ڈسکاس ہوئی ہیں ایک ڈیٹ دن میں ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی شرارتیں شروع ہو چکے ہیں درست جو بھارت کی طرف سے ہمیشہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یا کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی ایف ایٹی ایف کی میٹنگ ہے یا یو این کی میٹنگ ہے کچھ ہے اس سے پہلے انہوں نے کوئی نے کوئی سین کھڑا کرنا ہوتا ہے تو جو آپ میں آپ ملکے جو اچھی چیز ہوتی ہے ملک کی ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے بجائے کہ ہم بس اس کو چھوڑ دیں کہ خود ہی ہو جائے گا درست میں زیلی سوار لازمی میں آپ سے کرنا چاہوں گا جو انویسٹر کانفیڈنس ہے جو ایک ہوا بنتی ہے پاکستان کے حوالے سے سعودی ویلیت کے دور سے پہلے جس طرح میں نے کارکل کو منشن کیا اور انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی آکے ڈائریکٹ پرائی منسٹر آفیس میں زیراعظم سے ملاقات کرتی ہے اور ایک اعتماد ہمیں نظر آتا ہے اس کا جو ایک افیکٹ نظر آتا ہے ایک ریپل آف افیکٹ ہم جسے کہہ سکمی ہیں جو چین کریٹ ہوتی ہے ایک میسج جاتا ہے وہ آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کیونکہ یہی وہ ایک ہزار کا ڈائلیگیشن میں نظر آیا جس میں سرکاری کا وضع دران موجود تھے سیکیورٹی کا وضع دران موجود تھے اور بزنس انویسٹرز بھی سعودی ویلیت کے ساتھ آئے اس سے پہلے اسرائیل کے جو پرائی منسٹر انڈیا آئے تھے تو ان کے ساتھ بارہ سو لوگوں کا ڈائلیگیشن تھا تو غالباً اس سے ملتا جلتا ڈائلیگیشن سعودی ویلیت پاکستان لکھ آئے ہیں انویسٹرز کو جو گلوبلی میسج جا رہا ہے آپ بشک میڈیا کی کوریج کے حوالے سے بات کر لیں آپ باقی انٹرنیشنل میل سٹیم میڈیا کے کوریج کے حوالے سے بات کریں اس میں آپ کو کتنی پریکٹیکیلٹی نظر آتی ہے دیکھیں بہت اس میں پریکٹیکیلٹی ہے اور یہ میسج ابھی نہیں جا رہا یہ پہلے چلا گیا تھا یہ اب آپ کو اس کے سمرات نظر آ رہے ہیں جی بہرکل اس کے جو ہوتے نا جو کرسٹلائزیشن ہے ان سوچ کی وہ سامنے آتی نظر آ رہی اور یہ بائی دوئے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ اس کے پیچھے بہت نگوسییشنز بہت محنت بہت ساری چیزیں بہت ساری give and take ہوتے ہیں پاکستان بھی تو کچھ دے رہا ہے نا سعودیہ کو پاکستان بھی تو سعودیہ کو اور کچھیں تو جو سپورٹ دے گا مورل سپورٹ دے گا جو بہت بڑا ملک ہیں دو سو دس ملین لوگ ایکیس بائیس کروڑ کی عوام چھٹے نمبر پہ ہم آتے ہیں دنیا کا دوسرا بڑا شہر پاکستان میں کراچی سو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا کہ ان کو ہم بہت لائٹلی لے لیتے ہیں ہم گزار دیتے ہیں ان کو نہ گزاریں ان کو ایک ہی چیز کو گننا چاہیے ہمیں درست اور اس امید ساتھ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں مزید جو ہے حسلہ سا اقدامات اس طرح کے نظر آئیں گے فیس پراجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور فیس پراجہ صاحب نے دو دن کی جیتنی صورتحال تھی سینئر صحافی کی طور پر جڑوہ شہروں میں اس کو گورج کی ہے اس طرح آمد میں جو ایکٹیوٹیز رہی ہیں ہم چاہیں گے فیس صاحب کے سامنگ تھا کہ آپ جو آنکھوں دیکھا حال ہے اس دو دل روزہ دورے کے علاوہ بھی پہنچائیے گا جی رضا ایک انتہائی شاندار اور تاریخی اور کامیاب دورہ اقتطام پتیر ہو گیا ہے سعودی ولی اہد شہدادہ محمد بن سلمان کا اور گزشتہ روز جس طرح ہم نے دیکھا کہ نور خان ائر بیس پر جس طرح کا استقبال کیا گیا اور جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا یہ ایک ان پریسیڈنڈر تھا پاک سعودی ریلیشنز میں اس میں سخت اہم بات یہ ہے کہ انتہائی کامیاب اور گرم جوشی کے ساتھ ان کا ویلکم کیا گیا پرائیم نیسٹر عمران خان اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نور خان ائر بیس پر ان کو ریسیو کیا اور اکیس توپوں کی سلامی دی گئی اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ سعودی ولی اہد کا جیسے ہی تیارہ پاکستان کی حدود میں جو پسنی سے گوادر والی سائٹ سے انٹر ہوا تو ہمارے تین ایف سکسٹین اور تین جی ایف سیونٹین تھنڈر نے ان کو نور خان ائر بیس پر اسکارٹ کیا اور اس کے بعد پھر پرائیم نیسٹر عمران خان یہ بہت بڑا جسٹر تھا کہ پرائیم نیسٹر عمران خان ان کی گاری خود ڈرائیو کر کے ان کو پرائیم نیسٹر ہاؤس لے کر گئے اور اس کے بعد پھر آج جب دیکھا کہ رخصت کر رہے تھے تو پرائیم نیسٹر ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان ان کو خود گاری ڈرائیو کر کے لے کر گئے اور اول ایک زبردست اور شاندار کامیاب دورہ تھا پھر سب سے بڑی بات جو پاکستان میں سعودی انویسمنٹ آ رہی ہے جس طریقے سے ایم او یو سائن ہوئے اور جس طرح شہزادہ محمد بن سلمان نے گزشتہ روز عشائیے میں بھی ذکر کیا کہ بیس ارب ڈالر کی انویسمنٹ آ رہی ہے اور یہ اوور دے یئرز ہوگی جس میں فوری طور پر اگلے ایک سال میں ہم دیکھیں گے کہ پانچ سات ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کے منصوبے شروع ہو جائیں گے اور یہ وائیڈ رینجنگ سبجیکٹس ہیں رضا جس طرح ہم بات کر رہے ہیں درست سرمایہ کہ کوسٹل ریفائنری تقریباً دو ارب ڈالر ایک ڈیرھ ارب ڈالر کی اس پہ وہ ہوگی فیزیبلیٹی سٹڈی تیار کی جائے گی پوری سٹڈیز ہوں گی سعودی ارہم کو گروپ اس کو دیکھے گا اور اس کے بعد پھر تقریباً تین سے ساڑھے تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ وہ گوادر میں تعمیر کی جائے گی جس سے پاکستان کے امپورٹ بل جو ہے ریفائن پروڈکس میں پیٹرولیم کی ان میں بہت حد تک کمی ملی گی اور پاکستان کو ایک فینینشل کشن ملے گا پھر اس کے علاوہ جو غالباً وہی سلسلہ ہے جب زیر اعظم پاکستان گئے تھے سعودی ارب کے دورے پہ اور تین سال کی جو دیفرٹ پیمنٹس کا ایک سلسلہ ایگری کیا تھا غالباً اسی کے حوالے شاید تفصیلات بتا رہے ہیں جی ایک تو یہ کہ دیفرٹ پیمنٹ پہ ہم کروڈ آئل بھی منگواتے ہیں اور ریفائن پروڈکس بھی منگواتے ہیں دونوں قسم کی پروڈکس منگواتے ہیں لیکن یہ جو ریفائنری لگنے کے بعد جو ہم ہمارے ملک کے اندر پروڈکشن کیپیسٹی بڑھے گی اس کی بائی پروڈکس جو ملک کے اندر آئیں گی تو ہمیں بہت سی امپورٹ بل پہ کمی آئے گی تقریباً چودہ ارب ڈالر کا تو ہمارا بل ہے سالانہ جو ہم پیٹرولیم پروڈکس باہر سے منگواتے ہیں تو ایک بہت بڑا ریلیف اور کشن ہماری فورن ایکسچینج ریزرورز کو ملے گا پھر ہم نے یہ جو وائیڈ ریجنگ ایم ایوز معاہدے ہوئے ہیں سائن ہوئے ہیں گدشتہ روز پرائیم نیسٹر ہاؤس میں ان میں سیاحت کے شعبے میں سعودی سرمایہ کاری آئے گی فوڈ پروسسنگ کے شعبے میں آئے گی ذراعت کے شعبے میں آئے گی اس کے علاوہ منفیکٹرنگ اور جو دیگر شعبجات ہیں ان میں بھی یہ آ رہی ہے پھر سب سے بڑی بات جو ہمارے حویلی بہادرشاہ اور بھکی کے پاور پروجیکٹس ہیں جو ال ان جی پر ہیں اور کول پر ہیں ان میں سعودی انویسٹرز بہت زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور حکومت سعودی عرب چاہتی ہے کہ وہ ان پروجیکٹس کو لے کر سرمایہ کاری کرے جو رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس ہیں وہ ان سے الگ ہیں رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس میں کول آ جاتا ہے لیکن ساتھی ساتھ جو دیگر ذرائع ہیں جیسے سورج سے بجدی پیدا کرنے کے ذرائع جو ہمارا صدرن کوسٹرل بیلٹ ہے جہاں ونڈ کوریڈورز آویلیبل ہیں وہاں بھی بہت زیادہ پوٹنشل ہے ان میں بھی سعودی عرب نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے اوورال میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاندار دورہ تھا سعودی والی اہد کا اور جس طریقے سے پاکستان نے ویلکم کیا جس طریقے سے تمام تر انتظامات ہوئے اب آوال جو اراؤنڈ ٹوینٹی بلیون ڈالرز کی سرمایہ کاری کے ایمویز سائن ہوئے ہیں وہ ہر طرح سے پاکستانی قوم کے لیے اور ریاست کے لیے بہت بہترین رہے ہیں کرنو صاحب آپ کچھ فرمانے چاہ رہے تھے میں صرف یہ کہوں کہ یہ جو سب سے پہلے کی ایشیو ٹوینٹ کی ساتھ جو ایمو یوز ایکٹری ہم نے مجھ سے ساتھ سائن کیا ہیں وہ بیٹ ٹام بھی ہیں اس کے بعد شورٹ ٹام بھی کہہ سکتے ہیں تو لانگ ٹام یہ فسکلی تین طرح کرونے اس کو پیورٹ کیا ہے جو ایک سے دو سال کے ایگریمنٹ ہیں اس کے اندر دیار فوکسنگ جو آپ نے سوال کیا تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریمیویبن انرجی کی بات آلٹریٹل انرجی کی بات آتی ہے وینٹ کا جیسے میرے بھائی نے تذکرہ کیا اور سرٹری پھر آپ اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گیس کے اوپر لیے کے چلتے ہیں تو یہ تقریباً کوئی چھے بلین کی انویسمنٹ ہویا ہے یہ ایک سے دو سالوں کے اندر امیڈیٹی پیار رہی ہے صرف انرجی سیکٹر میں نظر آ رہی ہے ایک بلین دو چھو نے پاکستان فانڈ اوڈن پیٹروکیٹکل اور پھر پھر پھولڈ ایگری کلچر پھجا رہے ہیں دونوں پہ وہ ایک ایک بلین کرنوں نے پیان کیا ہے دھنوی گو بسکری اور کیا آپ لانک ٹاپ کے جب آپ چلتے ہیں پھر آرانکو کے اوپر وہ دس بلین وہ جو مین ان کا ہے اس کوئی اوائل سٹی اور ساتھ اس کے اوپر بہت بہت بلیٹر فانڈ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں اور جس سے ہم سارے بھی فورس ہی کے جب اسٹیبلش ہو جاتی اور اسی کے ساتھ کیونکہ وہ ایڈیا ایسا ہے کہ ہمیں فوکس کرنا ہے تو اس کے اوپر وہ دو ویلین کا انیسمنٹ کریں گے یہ وہ اوکے پروجیکٹس ہیں جو اگلے پانچ سالوں کے اندر یعنی دوہزار آپ نے تئیس چوبی تک پلان کی ہو گئے کیونکہ ان کا ویلین بیسکلی تک جاتا ہے یہ ایک لیکن 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 فیز جو ہم یہاں پر کرنا جا رہے ہیں انویسمنٹ کا اور ہم اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے سینکھ یہ آگے کیسے ایک لہاں سے چلتے ہیں تو دیکھیں دو باتیں ہاتی ہیں ایک تو آپ میجل کریں کہ جب عرب میڈیا کے اندر یہ ساری چیزیں جب آپ کہتے ہیں وہاں کے نیو پیپرز وہاں کا میڈیا اوبرال جو ہے پاکستان، سعودیہ، سعودیہ، پاکستان اس کے علاوہ کچھ ہی سواب وہاں پر مدھر میں ہاتی یہ اخبارات دیکھنے میں پرکٹکلی وہاں پر مدھر رہے ہیں ہم کچھ بھی کہہ لیں اور بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک میٹنگ تھی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بڑا سوچ سمجھ کے بات آپ سے کر رہا ہوں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو سعودیہ نے کسی ایک سٹیج کی اوپر بھی پاکستان سے پیچھے نہیں ہوا یہ ہوتے سٹیٹ کے تعلقات ہیں لیکن سٹیٹ کو جب لوگ جس طرح کے رولرز جو ہیں وہ رول کرتے ہیں جو ان کا اٹیچوڈ ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے رضا یہ یاد رکھی گا ہمیشہ پچھلے دس سالوں کے اندر میں بتاؤں کہ بجائے اس کے کہ ہم بہتری کی طرف چلتے ہیں اوکے اپنے مسلم جتنے بھی ممالک آتے ہیں ہم تو آلموس کو نیگٹیویٹی کو ان کے ساتھ چلے ہیں دوزر آٹھ نو میں ہمیں اس طرح کے بیانات سننے کو ملے ہیں بلکل اور دوسری ایک اور چیز میں یہ ضرور کہوں گا ذرا کمپیرزن کریں ہم سارے بیٹھیں یہاں پر دو ضرور پاکستان تیرہ سے اٹھارہ اور آٹھ سے تیرہ تک کر لیں ان کا مائنڈ سیٹ، ان کی ویجن، ان کی سوچ وہ کس طرح کے لوگ تھے اور آپ یہ دیکھ لیں جو آپ کو کسی طریقے سے ملک کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے جتنے بھی اس سے پہلے کہ میں بات کرتا ہوں بہت سارے لوگیٹس، ان دونوں کی بات کریں وہ ایسا لگتا تھا کہ سیلپ سینٹرڈ رولرز جو تھے وہ پاکستان کو انہوں نے اپنے کلچز کے اندر ایک خیاس دروس فرمایا ایک پی ایم یعنی ابھی ہم پیرو ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پی ایم اپنے دسکیشن ختم کر چکے تھے اپنا ایڈریس ختم کر چکے تھے وہ ساتھ مجھے چیئر اگر وہ کچھ چیز ان کے ذہن میں آئی وہ کھڑے ہوئے وہ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ میری آپ سے ایک سپیشل ریکویسٹ میں چند کر رہا ہوں جب پہلے گفت میں نے سنا لٹلی مجھے ایسا لگا یار کہ جیسے واقعی ایک پرائم نیسٹر سچی بات ہے ہم نے تو اور طرح کے لوگ دیکھے کہ جی اس پاکستان ہمارے لئے کیا کرتا ہے ام ٹاکنگ اپ دوس پیپل ہوا رولنگ کہ وہ یہ سوچتے تھے پاکستان سے ہم کی حاصل کر سکتے ہیں درست رومایا جو پاکستانی پچیس لاکھ وہاں پر گئے ہیں جو پاکستانی پچیس لاکھ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا میں آپ سے ترخواست کروں گا کہ کسی طرح آپ ان کو اپنے شہری کی طرح ٹریٹ کریں اور اس سے بھی بڑھ 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 بات انہوں نے کی اور وہ جو کہتی وہاں پر موچوب تھے اور یوں سوشل میڈیا کی اوپر اس سے پہلے بھی اور آپ سمپلی سے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے پڑھے نیگٹیو چیزیں ایک لیا سے چلی ہیں ایک سپیسپک گروپ ہے جس کو کہتے ہیں نیگٹیو سوشل میڈیا کی اوپر یہ ساری غلط غلط چیزیں بائش اس طرح کے اکاؤنٹس ہائلائٹ بھی کیے گئے ہیں میرا خیال ہے اس سامنے لانا چاہیے اور میں تو خود ایف آئی اے والی سائبر کرام والی ان سے میں رابطہ کروں گا یہ جنہوں نے اس طرح کے فوٹوز لگائے ہوگا درست مقصد صرف یہ کہنے کا ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو آپ نے ملک کو ٹھیک لے کے چلنا ہو آپ کا اپنا پرسنل انٹرسٹ کو ہی نہ ہو آپ کا نیشن کا انٹرسٹ ہو اور پھر نیشنل انٹرسٹ جب ساری چیزوں پر ہاں بھی آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے اور ایک یہ ہم تو ابھی سٹوڈیو میں بیٹھیں آپ ان تین ہزار یا اکیس سو سات قیدی جو رہا ہوئے ہیں آج آپ ان کا پلائٹ دیکھیں وہ کس کنڈیشن کے اندر سوڑی رفیجیلوں کے اندر موجود اور غالباً یہ ہی درد حزیراعظم کی واضح میں ہمیں محسوس ہوئے رات کو بات کرتے ہوئے اور پھر ایک اور چیز بتائیے بھگرہ دیشی ہیں ہمارے کوئی بیس پچیس لاکھیں قریب لوگ ہیں وہاں پر آپ صرف یہ دیکھیں وہ جو پاکستانی بھرکر کلاس بکوز آل آر ورکنگ ہیں کٹے کام کرتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر بھگرہ دیشی بھی ہیں انڈین بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں فلپینی بھی موجود ہیں وہ جو پاکستانی کے اندر پاکستانیت ان کو جو فلپ ملے گا ان کو جو مورل ایج ملے گا جو ان کو وہ سٹینٹھ ملے گی آپ اس کا تصور درست فرمایا درست فرمایا مقصد صرف یہ کہنے کا ہے yes you need to have a you need to have جس کو کہتے ہیں ایسا شخص چاہیے تھا اس ملک کو جو ملک کو آگے لے کے چلے کہ نہ صرف یہ کہ یہ جذبے اسی طرح رہتے ہیں بلکہ وہ پاکستان کو اور بہتر پریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں آپ نے بالکل درست فرمایا اور سعودی بلی اہد نے بھی شایئے کے درانا اٹھ کے جب گفت کو فرمائی تو حضرت مران خان کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ we were waiting for the leadership like this کہ ہم اس طرح کی لیڈرشپ کا انتظار کر رہے تھے جنسا ہم انگیج کر سکیں اور دنیا اس جس کو سیریس لیتی ہے میں کہتا ہوں something very strange اور آپ جو بھی کہلیں جو محمد بن سلمان ان کی شخصی ہے 33 years age he is vision 2030 کی بات کر رہے ہیں جو جو ان کے resources ان سے ہٹ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ gas سے ہٹ رہے ہیں اور petrol سے ہٹ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری 2030 کی جو vision ہے سعودیہ کو میں کسی اور mode میں دیکھتا ہوں ایک industrial city information technology city technology کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں agriculture کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ پھر وہ تورزم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں imagine کیجئے مطلب he expect there are going to be millions of tourists actually coming to Saudi Arabia and then سب سے بڑی بات انہوں کی انہوں نے کہا جی کہ consider کہ میں سعودیہ کے اندر موجود ہوں پاکستان کا ambassador what does that mean وہ جو بائیس کروڑ پاکستانی ہم ہیں نہیں یہاں پہ ہم ہیں سعودیہ کے ambassador پاکستان کے اندر that is what it is میں یہی گفتگو آگے فہم سردار صاحب کے جانبے بڑھاؤں گا اور جو خاص طور پر یہ والا پوائنٹ سعودیہ نے کہا کہ consider میں ambassador of Pakistan in Saudi Arabia اور یہ صرف انہوں نے کہا نہیں انہوں نے دینر پہ یہ بات کی اگلے دن صبح ہمیں حکم نامہ جاری ہوتا نظر آیا جس میں اکیسو ساتھ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور اس کے میں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہوتی نظر آئی اور ساتھ ساتھ جس طرح ابھی کرنان صاحب نے بڑی تصفیلی گفتوں کو فرمائی کہ ان کا ویجن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سعودی سوسائٹی ہے اس میں ایک پروپر ڈائیورسیفیکشن لانے کے لیے چاہیے ایک تھوڑا سا موڈرنیزم کا ڈچ بار کیفو دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو سٹیٹس کو ایلیمنٹس ہیں وہ اپنے جگہ پہ لیکن بار کیفو سعودی عرب کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سوڑی انویسٹرز کو بہت کین دیکھتے ہیں ہم سوڑی سہراؤں کو جن سے ہے پروپر ای اگرکلچر یونٹس کے اوپر کنورٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں ساری مانٹرنیزیشن کا پیکٹ تو ہے اس فورسائٹڈنیس کو دیکھتے ہوئے اور جو سوڑی والیات نے کہا ہے ایک پیکٹیکل بات بار بار وہ کہہ رہے ہیں آپ کی جازت سے میں دوبارہ وہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی ترقیوں سے ہم بھی بینفیٹ ہونا چاہ رہے ہیں آپ نے اپنے پچھلے تجربے میں فرمایا تھا کہ پاکستان میں کمیٹمنٹ دکھانی ہے لیکن یہ مشترکہ اور کلیبوریٹیو اپروچ ہمیں کس طرح نظر آئے گی پاکستان ایک بہت میں یہ چیز بار بار دور آ رہا ہوں پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے جس کی جو مستقبل ہے وہ ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہوتی ہے بھار کے ملکوں کو لگتا ہے زیادہ بہتر سمجھ ہے اس کی جا اگر دو ہزار چھے میں میں پھر سے بات دور آ رہا ہوں اگر گورنمنٹ سیکس جب اس وقت سی فور کے اور آر ڈی ایکس کے بام پھٹ رہے تھے پاکستان میں جب اس وقت گورنمنٹ سیکس نے یہ رپورٹ نکالی تھی کہ جی ہم نے جو ایک لسٹ بنائی ہے فیوچر ایکانومیز کی مارکٹس کی پاکستان اس میں ہے انہوں نے کوئی چینج اس میں اس وقت نہ اس وقت کیا نہ آج کیا تو انہوں نے وہ اسیسمنٹ کس بیسس بھی کی تھی ظاہری باتیں کسی چیز پہ وہ ایسے تو نہیں کرتے اسیس سعودی اریبیا پاکستان میں اگر انویسٹ کر رہا ہے تو وہ سرمایہ لا رہا ہے ان کو اس پہ آمدن ہوگی میں ہمیں بھی یہ چیز ان کی طرف کرنی چاہیے ہیں جو جو دیکھیں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے یہ انہوں ان کی بہت بڑائی ہے کہ انہوں نے اس طرح کھل کے کہہ دیا کیونکہ یہ چیز وہ ہے جو لفظوں میں بہائنڈ کلوز ڈورز کی جاتی ہے کہ اس ملک کو کرٹیل کیا جائے میں آپ کو دو مثالیں اس کی دیتا ہوں اب یہ ریسنٹلی ایک جو جو ریسنٹلی تھوڑا ایک ڈیڑھ سال پرانی بات ہے کہ رشیا کا ایک تھنگ ٹیک ہے جس کو جو موسکو میں بیسٹ ہے اس کا سی آئی ایس اس نام ہے کچھ نہ وہ اس کی جو ریپورٹس ہیں پوٹن پڑھتے ہیں پھینکتے نہیں ہیں اس میں ایک لوگ گوگل کر کے دیکھ لیں اب رشن سے ٹرانسلیٹڈ ہے تو ٹرانسلیشن تھوڑی خراب ہے کہ پاکستان the zipper of the region یعنی کہ یہ آپ روسی لینگویج سے ٹرانسلیٹ ہوا تھا تو ٹرانسلیشن اتنی اچھی نہیں ہے کہ پاکستان اس علاقے کے لیے ایک وہ ہے جو اس کو جوڑ سکتا ہے اس علاقے کو اور اس میں آمدن لاسکتا ہے دیکھیں چلیں سعودیہ کو ایک لمحے کیلئے چھوڑ دیں کیا رشیا یہاں پہ انویسٹ نہیں کر رہا انویسٹ کر چکا ہے ہم کرے گا نہیں کر چکا ہے رشن انویسمنٹ آ چکی ہے پاکستان میں ایک ٹیلیکام کمپنی ان کی ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کو پتا ہی نہیں اس بات کا درست رمایا ٹھیک ہے سو پاکستان جس راستے پہ چل رہا تھا چل رہا ہے اس کا وہ ایک ملک ایک بہت اہم ملک ہے اب مسئلہ ہمارا جو سب سے بڑا ہے نا بدقسمتی سے ہمارا جو یہ ہمسائیہ جو ہے جس کو انگلیش میں کہتے ہیں ڈیلوجنز آف گرینجر ٹھیک ہے اس کو ہر تھوڑی دیر بعد پمپ اپ کیا جاتا ہے کہ کوئی کوئی ڈراما کرو کوئی یہ کرو تم نے تم نے کنگ بننا ہے ایشیا جو ہے ایشیا میں طاقت واپس آری ہے ویسٹ سے اور آپ نوٹ کریں کہ ایشیا میں چائنا بھی طاقت وار ہے انڈیا کی بھی ایک حیثیت ہے پاکستان کی بھی حیثیت ہے تو ایک نہیں تین پاورز ہیں لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ دیکھیں تو تھوڑا سا زرہ میں تاریخ میں جانا چاہوں گا شاہ جہان کے وقت اس علاقے میں جس کو برے صغیر کہتے ہیں یہ دنیا کا ستائیس فیصد جی ڈی پی تھی یہاں پہ جب ستائیس فیصد جی ڈی پی یہاں پہ تھی تو چائنا کی کیا تھی دنیا کی جی ڈی پی پچاس فیصد تو یعنی کی ساری ملکیت تقریباً تقریباً کہ کل جو تھی وہ اس طرف تھی تو وہ چیزیں اگر پھر سے ہونے جا رہی ہیں تو ظاہری بات ہے پاکستان اس کا حصہ ہے سی پیک ایک پروجیکٹ ہے اور پروجیکٹس بھی آئیں گے لیکن اگر سعودی عربیہ یہ کہتا ہے سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس جو مورلیس اس ملک کو چلا رہے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے ہم انتظار کر رہے تھے اور ہمیں دو چار پانچ چیزوں کی بڑی احتیاط کرنی پڑی گی نمبر ون ابھی جو انڈیا جا رہے ہیں وہاں جا کے بھی ہم نے بہت کڑی نظر سے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا ان کی اگریمنٹس ہوتی ہیں انڈیا ان کو کیا کہتا ہے وہ انڈیا کی کیا بات مانتے ہیں انڈیا ان کی کیا بات مانتا ہے دوسری بات جو چیز آپ کی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کی حفاظت کرنا وہ ہمارا فرض بنتا ہے کیونکہ وہ چیزیں خود ہی ٹھیک اپنی حفاظت نہیں کریں گی جو آپ کے خطے میں علاقے ہیں اب آپ دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی کہ نیگٹیوٹی کی جو کرنل صاحب نے بڑی مخیال تفصیل سے اس پر بات کی میں صرف اس میں ایک بہت معمولی سا اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ابھی پریس ٹی وی فرانس ٹوئنٹی فور الجزیرہ سب کے ہیڈ لائنز اٹھا کے دیکھ لیں آ رہی ہے درست ہوا اچھا تو اور وہی ہیڈ لائنز آپ کو انڈیا میں نظر آتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے وہ ایک دوسرے پہ بلکل آپ سوچ کر سکتے ہیں ان کی ہیڈ لائنز ایک دوسرے کے لیے ہمیں پروان یہ میں ایکنومک انیلیسس کرتا ہوں ہمارے تنگ ٹینک ایکنومک انیلیسس کرتا ہوں پچھلے پروگرام پہ مجھے یاد پڑتا ہے آپ ہی سے شاید گفتگو نہیں تھی کہ میں نے کہا تھا کہ دنیا کے پانچ اچھے ملکیں جن کی پہ توجہ دیں یہ دنیا کا مستقبل میں ہوں گے باقی جو ہیں نا کون شور مچا رہی ہے ان کو ہینڈل کرنا ہمارا فرض بنتا ہے لیکن مثال کے طور پر چین ہے روس ہے ہم ہیں ہمیں اور یورپ جرمنی ہے آپ کو ساؤتھ امریکہ میں بریزل پہ فوکس کرنا ہوگی ان ملکوں پہ اگر ہم توجہ دے دیں نا ہماری مسئلے بھی کام ہو جائیں گے اور ہم اپنا ٹائم بھی کم ضائع کریں گے پرالٹیٹسٹ کرنا کا ضرورت ہے اس امید کے ساتھ کہ ہماری جو باقی پاپکنیٹیم ہے اس میں صرف سرکاری پاپکنیٹیم نہیں باقی بھی ہینڈ آن ہینڈ جو ہماری صاحب سے برادری ہے خاص طور پر وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور سیم وائز ہم ریز کر سکیں جس طرح میں انڈیا سے ریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح میں انٹرنیشنل جو میل فریم میڈیا ماؤت پیسز ہیں وہ آواز اٹھاتے سنائی دیتے ہیں میں صرف اس میں ایک بلکل بیس سیکنڈ بس لوں گا آپ کے اگر آپ انڈیا کی نیوز دیکھیں سب کے تقریباً سٹیٹمنٹس ایک جیسے ہیں جیسے کہ ایک پیپر ملاو ہے سب کو کہ بس اسی پیسے بلکل اسی پیسے بس بولتے رہے نا درست توتے کی طرح تو کوئے کی طرح توتے کی طرح درست مائد ہے سامنے کے ہم پروگرام جائزہ میں گفتگو کا سلسلہ چاری رہے گا ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور واپس دوبارہ حاضر ہوں گے شایقینے کرکٹ ہو جائے تیار ریڈیو پاکستان دا رہا ہے کرکٹ ہنگامہ پی اے سل فور چودہ پروری سے سترہ ماشتر چھے ٹی میں ہوگی مدے مقابل یو اے ای کراچی اور لاہور کے میدانوں سے براہ راس کمنٹ لیں دنیا کرکٹ کے نامور ستاروں کے ساتھ ہوگی چوکوں اور چھکوں کی برسات اور شنواری کی اینگل کو بڑا اچھا استعمال میں لائے اور میڈ وگیٹ پر گیم کو دے مارا زوردار چھکا ریڈیو پاکستان کے میڈیو پاکستان کے میڈیو ویڈیو چینلز پر بڑا اچھا استعمال بڑا اچھا استعمال بڑا اچھا استعمال بڑا اچھا استعمال ڈیو پاکستان بڑا اچھا ڈیو پاکستان کے کہ تم دیس ہزار پیار دیو یا تیس ہزار پیار ہم کوئٹا کا ٹیم کا میچ دیکھے گا ہم نہیں جائے گا بس بند کرو فون وہ ہم بول رہا ہے بند کرو بند کرو لیوان ہے کی ہو گیا کھان سب کادر رولا پایا آج ہے چوڑو یار ہم پی ایسل کا میچ دیکھے گا اور یہ کہہ رہا ہے کہ ٹریک لاؤر سے کوئٹا لے جانا ہے اللہ اور تے کوٹیڑا میچ نو ارکم میچ اسی میچ کا بات کر رہا ہے اوہو تے مسئلہ ہی کوئی نہیں سنے آن ٹرک بھی چلے گا تے اپنا ایمیچ ہوئی وہ کینسے اوہ اپنا ریڈیو پاکستان زندہ باد رہا بیچ پور ایک منٹری سنانگے چلو ٹھوڑی کلی شاوش وہیرہ بات تو تمہارا ٹھیک ہے پر فالوں میں ریڈیو کا آواز خڑکڑ کرتا ہے اوہ نننہ اوہ میں کل سارے رائے سنن دا آیا کرسٹل کلیر واز ریڈیو پاکستان اوہ اوہ بھائی تمہارا ٹھیک تو ار دفعہ فیلے راؤن سا ہی بائر ہو جاتا اوہ چھٹ دے و پرانیاں گلانے ایس دفعہ ویکھنا لہار کرندل بلے بلے اوہ آچوڑو بلے 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 کوئی اور کام کرو ہمارا کوئیٹا تو فائنل تک پہنچتا ہے اوہ ایسا ایک کوری جانا فائنل چھتا فائنل جیتکے آنا جے اوہ اوہ زو لارسا زو لارسا اوہ چھٹ دے و بیٹ ملے رہا رہے آجے اوہ بھائی میرے سرپرس بھی دھوکہ نہیں دے تھا اوہ بیکھے آنا مارو سڑا کہاں چلیے درزہ درزہ سنتے رہیے پی ایس ایل پور کے تمام میچز پر روان تبصرہ صرف ریڈیو پاکستان کے میڈیوم ویبز نیٹ برک پر پاکستان کی آواز ریڈیو پاکستان موسیقی موسیقی سامنی کارم پرگرام جائزہ میں آپ کو ایک مرتبہ خوش شامدید کہتے ہیں اگلے موضوع کی جانبی بڑھیں گے زیر خارجہ شامحمد کریشی نے کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے مختلف شعبوں میں بیس رب ڈالر کی سرمائے گاری کرے گا آج سامد میں سعودی زیر خارجہ عدل الجبیر کی ہمراہ مشتر کا نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ مفامت کے ساتھ یاداشتوں پر دفتخط کیے گئے ہیں جبکہ مزید یاداشتوں پر جلد دفتخط کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ سعودی سرمائے کاری کے لیے ورکنگ گروپوں اور دوسرے آلہ سطح کے اداروں کو پیش رفت کے لیے معمول کے مطابق اجلاس منکت کرنے کا پابند بنایا گیا ہے اس موقع پر ازارے خیال کرتے ہوئے سعودی عرب کے خارجہ مور کے وزیر آدلالجبیر نے کہا کہ گواؤدر میں دس عرب ڈالر کی لاغت سے تیل صاف کرنے کا کارخانہ قائم کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو معاشی طور پر مستحق کا ملک دیکھنا چاہتے ہیں سامنکرم واپس آتے ہیں ہم کنرل صاحب کی طرف کنرل ریٹائر اصد ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں کنرل صاحب جو بشتر کا پریس کانفرس دیکھنے میں آئی وزیر خارجہ شاہم عمد قریشی کی اور ساتھ سعودی وزیر خارجہ آدلالجبیر بھی موجود تھے اور ایک جو سٹیٹمنٹ ان کا خاص طور پر آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایڈ نہیں ہے یہ لون نہیں ہے ہم انویسمنٹس کے ایمویو سائن کر اتنا جا رہے ہیں تو یہاں سے میں آپ سے گفتگوش ایرو کرنا چاہوں گا میں اپنے تھوڑا سا ریفرنس دوں گا اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے چینہ پاکستان اکنامے کا دور لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آج انہوں نے فرس پر ریفرس کانفرنس کی ہے ایون بیٹور دیکھوڑا سعودی حکومت ہے وہ یہاں پر انویسمنٹ کرنے کے لیے آرہا ہے اور یہی ایک بات ایسے آتی ہے کہ آپ اس کو بہت مطمئن محسوس کریں گے ایک تو آپ یہ ضرور کہہ سکتا ہی کہ سعودیہ سے جو آپ کا عشتہ ہے جو مکہ مدینہ کا ہے وہ ہم کہتے ہیں جی کہ ہم بہت ساری غلطییں زندگی پر کرتے ہیں جو ناگار لوگ ہموں سے ہم جو بکشے جائیں گے تو مکہ مدینہ کی کوئی سے بکشے جائیں گے درست ہمائے ہمارا تو ویسی ہے اس لحاظ سے ان کے ساتھ غلص خوشیدہ ہے اسی کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیفنٹی اب جیسے چیزیں چل رہی ہیں ہم درہا خیال ہے بہت بہتری نظر آئے گی اور اس وقت اکر دیکھا جائے کہ جو مسلم ممالک کے اندر جو سٹینڈ اوٹ کرتے ہیں نیچلی آپ پرکی کو بھی آپ لے رہی جی آپ پلکل اران کی بھی بات کریں ملیشیا کو بھی لے رہے ہیں انڈومیشیا کو بھی لے رہے ہیں لیکن جو حیثیت سویے رکھتے ہیں اور پاکستان کی ہے باقی آپ اٹھ سے کہ شاید ان کو فالو کرتے ہوں گے میں بھی میں فکر کرتا ہوں کہ شاید اس سے کمپیٹر پر نہیں آتے کیونکہ ان دونوں ملکوں کی جو سٹینڈ ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے آپ اس دو ٹیمیل سے اس کو دیکھیں گے پاکستان کی سٹینڈ اس کی ملٹری مائٹ کی آتی ہے آپ کی نیوکلیر کیپیبلیٹی این تکنولوچی ہے آپ کی مزائی تکنولوچی ہے اس کے ساتھ آپ کا وہ ہے ایک وار ہارڈن آرمی آپ کے پاس اس وقت مبیند ہے دی پیس پوزیبل آئیکن سکت اسے رکھے دوسرے اینڈ پر آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب کو لے لیں کوئی شک نہیں اس کا اندر کہ ہاں وہ بلکل اکنومک جائنٹ کی بات ان کی کرے اب جب ان دونوں کو آپ اکٹھا کرتے ہیں تو ایک اور ایک نقشہ بڑھتا ہے آپ ضرور اس کو کوریلیٹ کریں کہ جب جنر راہی شریف میں وزٹ کیا تھا اور فٹنس محمد مسلمان کے وزٹ سے پہلے آپ کو سٹریٹیجیک پارٹنر چاہیے سعودی عرب کو چاہیے ہمیں بھی چاہیے ہم دونے کیسے کی ضرورت ہیں ان کو بلکل شکیل کامیٹ ہے اور آپ اس وقت ہی وہاں پر کرنے صاحب تھوڑا سی ذہت اس حوالے سے لازمیت فرمائیے گا یہ بڑا زیر بحث رہا ہے بہت اب یمن کی وار کے حوالے سے بات کر لیں جنرل راہی شریف کے جو کردارہ ہے بہت پوزیٹیو رہا ہے اسلامی کلائنس کے حوالے سے ان کے حوالے سے بات کر لیں تو بار کیسے ہمیں چامگوئیہ تو سننے کو ملی ہیں اور اس کو ایک نیگٹیوزم بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے منفرخ بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے تو اس حوالے سے لازمیت فرمائیے گا جو ایکچول ہم الائنس کی بات کرتے ہیں اس میں جو جس کو میں نے کورٹ بھی کیا سعودی ولی آتے ہیں تو کہا کہ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور اکانومی سے ہم میوچل بینفیٹ چاہتے ہیں تو اس ترمیان کے اس دونوں باتوں کے درمیان کوئی ایکویلیبریم پوائنٹ آپ کو نہیں کر سکتے and we will take maybe minimum two decades کہ جب ہم اس نقصان کو recover کر سکیں گے جو ہم پسٹے سترہ اٹھارہ سالوں کے اندر دنیا نے آگے جانا تھا بجائے آگے جانے کے ہم ایک پیاسے پیچھے آنا شروع ہو گئے یہ دوسری بات آتی ہے جو یہ اسلامی ملکوں کا اتحاد بنا ہے وہ تو ہی اس سٹیج کے اندر ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو settle کر رہے ہیں اپنی ایسو پیس کو دکھ رہے ہیں ویپن کیا ہے کس طریقے کی آتی ہے اس کے اندر یہ بالکل ایسا نہیں ہے اور یہ غلط ہے بھی سب کو میرے غلط دور ہونے چاہیے کہ جی بھی وہ اتحاد ہے وہ ایراک کے قلاف ہے وہ ایران کے قلاف ہے اور خدا نہ خواہ سب اپنے ملک کے قلاف ہے it is not like this ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی ملکوں کی فوجوں کا یہ وہ اتحاد ہے which is against ٹیروریزم آپ مجھے بتائیے آپ کے اپنے ملک کے اندر کتنے ڈپارٹمنٹ اکھلے ہوئے جو کہ ٹیروریزم کے ساتھ لیل کرتے ہیں ایک وہ بھی نہیں ہے دوسری چیز میں آپ سے بتاؤں ہمارا ایگریمنٹ سعودیہ کے ساتھ ہے اور یہ نانٹین ایٹی ٹو سے چلا رہا ہے ایک سٹیج ایسی تھی کہ ہمارے ٹونٹی ٹھوزنڈ ٹوپس وہاں پر موجود تھے آج اگر آپ سعودیہ کی مسلحہ واج کو آرمی ایئر فورس نیوی کو آپ دیکھتے ہیں اور اپنا بہتر دیکھتے ہیں تو یہ ساری کی ساری ییس دے ورک ویڈ آس ہینڈ انگلوم ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے یہاں کے انسٹرکٹر جو ہیں وہ بیسیکلی جاتے رہے ہیں وہاں سعودی عرب کے اندر ٹھیک ہے اور اس وقت بھی نانٹین ایٹی ٹو کے معاہدے کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ ہم اسی طریقے سے بھی سعودیہ کی سلامتی کے اوپر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے تو پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سوا پر ان کے موجود درست رمائے اور یہ اس ساری بات کو تو سعودیہ کی حکومت ہے محمد من سلوان بھی اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں درست رمائے یہ ساری چیز ہوتا بلکہ یہ شکوک و شبات طرفہ ہونے چاہیے ہیں بلکہ لیکن جو ہمارا تعلق ہے ملیٹرلی ٹھیک ہے سٹیٹیکلی اکنومیکلی اچھا اس کے ساتھ کمیشل آ گیا پھر آپ ریلیجیس ایک لیا سے آ گیا وہ تو سنٹیمنٹس ہیں وہ تو انڈیا کے ساتھ تو کسی صورت میں نہیں چل سکتے بلکہ وہ تو صرف ہمارے ساتھ ایک لیا سے بلکہ اور وہ کومن گراؤنڈز ہے اور ان سافٹ کارنرز کے والے سے کہ ہم بات کریں فیس پرچس آپ سینئے اصحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کلچرل انگیجمنٹس ہیں اور خاص طور پر جب ویلکم کیا گیا سعودی والی احید کا تو ایک تو ان کو جیس شیمنٹین تھرڈر کے سکوارڈ نے ویلکم کیا جب پاکستان کے دوت میں داخل ہوا اور صدر شی جی پنگ کو بھی اس طرح ویلکم کیا گیا تھا یا غالباً سیغاف کیا گیا تھا جب وہ پاکستان آئے تھے پھر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں جو پر کلچرل پروگرام یا کائنڈ آف انگیجمنٹس جن ہمیں نظر آئیں کہ حزیر عظم ہاؤس کے اندر جو مختلف ثقافتی پہلو تھا ان کو جاگر کیا گیا اس ویلکم کے دران میڈیا پر ہمیں کسی حد تک نظر آیا لیکن سیکیورٹی انرینجمنٹس آرٹس کی جانت سے خصوصی ثقافتی طائفے بھی دروف تھے وہاں پورے پاکستان کی جو ثقافت ہے اس کو ہائلائٹ کیا گیا وہاں کشمینی سندھی بلوچی اور خیبر پختم خواہ کی ثقافت اس کے علاوہ پنجابی ثقافت وہاں پلوٹس موجود تھے وہاں ہمارے پنکار موجود تھے میوزک وہاں بجائے دار اور ایک شاندار ویلکم کیا گیا پھر آج ہمارے نشان پاکستان دیا گیا سعودی ولی عہد کو صدر مملکہ جناب عارف عزی کی جانت سے اس کے بعد سلحانہ دیا گیا اس میں بھی دونوں اقراب سے خوشی کا اظہار کیا گیا برادرانہ تعلقات کا اظہار کیا گیا صدر عارف نے برمیلہ اظہار کیا سعودی اور پاکستان کے قریبی تعلقات ہیں دونوں کے دل ایک ساتھ دھر رکھتے ہیں اور پھر زہران کے بعد جب دیکھا کہ ہمارے ملٹری بینڈ نے کیا خوبصورت ہونے تحتیز دیوئی تھی اور جو پیش کی گئی مہمان خسندی کے لیے اور سعودی اہد شہداد محمد بن سلمان ان قبب اور پھر صدر مملکت عارف علوی صاحب اور وزر آدم عمران خان بھی ساتھ موجود تھے اور پھر ادھر اہوان صدر سے جب انہیں رفتت کیا تو پرائم میسٹر عمران خان 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 خود چلا کر ان کو دور خان ہیر بیسٹ پڑ لیکن یہ ریڈ کارپٹ ویلکم اور بی آف کیا گیا شہداد محمد بن سلمان کو دیکھیں پاکستان کی اپنی ایک ثقافت ہے پاکستان کا اپنا طریقہ ہے جس طرح ہم ویلکم کرتی ہیں جس طرح آپ نے جی ایف سیونٹین سینٹر اور ایف سکسٹین کا لکھر کیا پاکستان کی ایک شاندار روایت ہے کہ کوئی بھی ہیڈ اف سٹیٹ یا ہیڈ اف گورنمنٹ پاکستان کے دورے پر آتی ہیں جو پاکستان کے دوست ہوتے ہیں ان کو اس طرح کا ویلکم کیا جاتا ہے ان کو اس پورٹ کیا جاتا ہے اور ان کو اس پروٹوکول کے ساتھ لائے جاتا ہے اور جو شائعہ نشان طریقے سے شہزاد محمد بن سلمان کے استقبال کی تیاریاں کی گئی ہیں وہ پاکستان کی ایک بخدی روایت ہے اور نشان پاکستان اس کا حال مارک ہے درست سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کا وقت بھی کم ہے لیکن دکٹر آبود سلیری نکل ایک بات کی تنگ چلا رہے ہیں اور مروف مارے معاشیات بھی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ مو ہمیشہ سائن ہوتے ہیں ان لیولز پر معایدوں کی دستخد کی جاتے ہیں لیکن دپارٹمنٹ کے اوپر سبزیکونٹ ریسپونسیبیلیٹی یا ذمہ داری آتی ہے کہ ان کا پروپر فالو اپ ہو ان کو پروپر اکنومک فارم میں ٹرانسلیٹ کیا جائے انویسٹمنٹ کے فارم میں ٹرانسلیٹ کیا جائے اس حوالے سے آپ تجیز اللہ میں چاہوں گا پاکستان کا لیڈنگ ٹینک ٹینک جو ہے اس کو چلا رہے ہیں اور انہوں نے بڑی گہری بات کی ہے ایم ایو کا مطلب ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہ آپ دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن کتنا جلدی ہو سکتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے کسٹ کیا پڑے گی چینجز کیا آئیں گے وہ بہت ضروری ہے تو ایسے موقعے پہ زائری بات ہے کہ اب ہمیں تو نہیں پتا کہ ٹائم کتنا لگے گا اللہ کرے زیادہ ٹائم نہ لگے لیکن جو سب سے میری نظر میں اہم چیز ہے وہ آپ کو دوسرے کی نیت اور ضرورت دیکھنی پڑتی ہے یہ ایک عجیب سا وقت ہے سچی بات جس میں سعودی عربیہ اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کی طرف آنا نہیں چاہ رہے آنی کی ضرورت ہے دوسرے یہ ایک فرق ہے need اور want it's not a want it's a need دوسرے طرف سے تو ان کو بھی help کی ضرورت ہے ان پہ بھی بہت pressure ہے ہم بھی ایک pressure سے نکلنا چاہ رہے ہیں سو میرے خیال ہے کہ ایمو یوز کو حقیقت میں آنے میں ڈیپینڈ کرتا جن شعبوں میں مفامت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بات کر دی جاتی ہے practicality آپ translate ہوتے لذہر آ رہے ہیں آپ تجیزے کے طور پر میں چاہوں گا دیکھیں ایمو یوز بنتے ایسے نہیں ایمو یوز کے پیچھے ہی وہی ہوم وک ہوتا ہے جو ایک بات کو نیچے سے اوپر لے کے جاتا ہے اوپر heads of states آپ اس میں بات کر کے ایک ایمو یو سائن کر دیں پھر وہی بات پھر نیچے آتی ہے کہ یہ پروجیکٹ جو پہلے ڈسکس ہو رہا تھا اب اس پہ اگلا مرحلہ آگیا دنیا کی سب سے مشکل سے مشکل ترین نیگوسیشن ہو جاتی ہیں کوئیسی جا رہی ہے اس کے لئے ہرڈس ریموز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ون سٹاپ کے حوالے سے کنال صاحب آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کروں گا جو ایک خاص طور پر کی اسی قراردارت کے مطابق کشمیریوں کا حق خدرادیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سلوشن ہونا چاہیے اور جواب میں جو سعودی سائٹ تھی انہوں نے خاص طور پر پاکستان کی جو کوشش ہیں امن کے حوالے سے اور سیکیورٹی کی حوالے سے اس کی نہ صرف تائید کی بلکہ سپسیفکلی کرتار پور کوریڈر کھولنے کے حوالے سے اس کو قابل ستائش قرار دیا کس طرح رکھتے ہیں اب میں بلکہ میرا کہہ رانس سمران خان نے جو کشمیریوں کے بارے میں جو ہر پاکستانی کی کام پاکستانی کی فیلنگ ہیں وہی ان کو ایک لحاظ سے کنوے کی ہیں ہم کس سمران مو مو دس کس کریں گے سیچویشن کو لیز آؤٹ کرنے کی پر تم ہی لگتا نہیں ایسے رنڈر بجو کرنے درست فرمایا جی مقبولیت کا گراب تیزی سے نیچے آیا پورے میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا امیجن کریں انڈیا پانچ سال پہلے اور پونے پانچ سال سے جب سے بی جی بی کی ہندو تھا کہ آپ ایک سرمیزم کی حکومت آئی ہے انڈو جو جو آپ کہہ سکتے ہیں جو پکے والے آر ایس آر ایس آر ایس شب سینہ آئی جب حکومت آئے آئے اس نے پورے انڈیا فیکری اپنے قرب کے اندر لے دیو کشمیر بات کرتے ہیں آپ سکھوں کی بات کریں سکھوں کی بات کریں انٹہا پسند تنظیم انٹینیر کے ویب سائٹ پہ جائیں تو غالباً جو انتہا پسند تنظیمیں اس میں پاکستان ہائلائٹ کرتے ہیں نے پہڑا ہوا تھا اور اس کے بعد اس کا کوئی ہاتھ پتہ کسی طرح پہ کچھ نہیں تھا ڈھائی ہزار کا کونوائی موگ کر رہا ہے اچھا کوئی اس پہ سیکیورٹی کے رینجمنٹ نہیں ہے ایک پوری گاڑی آتی ہے مکمل طور پہ گولہ باروز سے لدی ہوئی اور اس کو ریم کر جاتی آکے اب یہ اس طرح سے نارولی یہ ہوتا نہیں ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ہندوستانی حکومت کو بڑا یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کو یہ کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں جہاں تک تو کشمیریوں کی بات ہے کشمیریوں کے ساتھ تو پاکستانی پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے but he understand a thin line ایک difference ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر terrorism کا انصر ہے یا پھر یہ جس کو کہتے ہیں جدو جودے ازادی کی تحرمی اور دس سیکنڈ کے اندر ایران کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے اس میں اور یہ جو کشمیری میں ایکٹیویٹی ہوئی ہے کچھ کامن گراؤنڈ بھی نظر آتے ہیں اب پھر یہ بڑا عجیب سا ہو جائے کہ جب ہم پہنے ایک ہندوستان کو آخستی کلومیٹر دور آ کے بٹھا دو گوادر سے کہ ہم کو اٹھارہ مہین کو آپریشنل کنٹرول دے دو نیوی انجین نیوی آ کے بیٹھی ہو درست کل آج ہم بھی اپنے دلائل ایک لحاظ سے پیش کریں گے تو چیزیں تو بہت ساری آتی ہیں درست سرمایا ہے بہت ہی انرجائٹک اور ایکٹیو پینلسٹ آج ہمارے پاس موجود تھے اور وقت ہمیں کم لگ رہا ہے آج گفتگو کے حساب سے ہمارے ساتھ کنٹرڈ اصد دفائی تجیہ کار موجود تھے فیس پرائچر صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے دو دن کی رضاعت بہت تفصیلی سامین کے سامنے رکھی فریم سرطار صاحب ہمارے معاشرات ہمارے ساتھ موجود تھے وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں گفتگو کو ختم کرنا ہے یہ تھا آج کا پروگرم جائزہ حلات حاضرہ کا پروگرم جائزہ ریڈیو پاکستان اسلام آدھ سٹیشن سے آپ کے لئے ترطیب دیتے ہیں پروڈیسر انام سومرو اپنے میزمان رضا احمد کو اجازت دیجئے اللہ نگبان موسیقی 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 موسیقی